بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کئی سالوں سے لگتار دعوت اسلامی پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے سرکار کا پیغام اتار کے نام کتاب میں مولانا علیہ السلامی صاحب کے نام کے ساتھ سل اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اسی حوالے سے یوٹیوب پر ایک مولانا صاحب کے آڈیو بھی ڈالی گئی ہے آئیے سنتے ہیں لیکن اب تو یہ اتنا آگے بڑھ گئے اتنا آگے بڑھ گئے علیہ السلام کے نام کے آگے دامت برکا تحمل عالیہ لکھنے کے بجائے ماذا اللہ شد بار ماذا اللہ انہوں نے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے لکھنا جو کر دیا سرکار کا پیغام اتار کے نام اس کے صفحہ نمبر 45 کا انہوں نے ان کے نام کے آگے صل اللہ علیہ وسلمہ لکھ دیا انہوں نے اپنے امیر کو صدیب دامت برکا تحمل عالیہ کی حد تک نہیں رکھا بلکہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ بھی اب ان کے ناموں کے آگے لکھنا شروع کر دیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی دعوت اسلامی والوں نے امیر اللہ سنت کے نام کے ساتھ صل اللہ علیہ وسلم چھاپا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیر اللہ سنت کے نام کے ساتھ صل اللہ علیہ وسلم پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے چھپ گیا یعنی یہ جان بوچھ کر نہیں چھاپا گیا اور اس غلطی پر دعوت اسلامی والوں نے معافی بھی مانگ لی ہے آپ کی سکرین پر اس وقت مکتب تر مدینہ احمد آباد گجرات کا معافی نامہ نظر آ رہا ہوگا جو کی سن 2011 کا ہے اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی پرانی بات ہے لیکن آج تک اس پر فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے سرکار کا پیغامتار کے نام کا غلطی سے پاک اردو نسخہ بھی آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور وہ ہندی نسخہ جس میں غلطی سے صل اللہ علیہ وسلم چھپ گیا وہ بھی آپ کی سکرین پر ساتھ نظر آ رہا ہوگا یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اردو نسخے میں صل اللہ علیہ وسلم موجود نہیں جبکہ ہندی نسخے میں غلطی سے چھپ گیا ہر زی شعور بنتا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کتاب کی کمپوزنگ اور پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے اگر امیر اللہ سنت کے نام کے ساتھ غلطی سے صل اللہ علیہ وسلم چھپ گیا تو ان حضرات کو چاہیے یہ تھا کہ مکتبت مدینہ سے رابطہ کرتے اور ان سے پوچھتے کہ بھائی آخر یہاں صل اللہ علیہ وسلم کیوں لکھا ہوا ہے لیکن نہیں افسوس کا مقام ہے کہ دعوت اسلامی کی دشمنی میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بدگمانی کا بازار گرم کیا اور حسن زن کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا حالانکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک مسلمان کی حوالے سے حسن زن یعنی اچھی سوچ قائم کی جائے اور بدگمانی سے بچا جائے جن جن حضرات نے دعوت اسلامی خلاف یہ پروپیگنڈا کیا اور بدگمانی کا بازار گرم کیا انہیں چاہیے وہ اس سے توبہ کریں